اسلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹوپک پہ بات کرنے والی ہوں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سب کے لئے سمجھنا لائف میں بہت سارے فیزز ایسے آتے ہیں ہر فیز میں ہم کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہیں لائف کے ان ڈیفرنٹ سٹیجز سے اب اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کسی کو فلی خوش نہیں رکھ سکتے ہر کسی کے کام کے لئے یا بات کے لئے ہمیشہ یس کہنا چاہے آپ کے حالات جیسے بھی ہوں نہ صرف آپ کو منٹلی اور فیزیکلی ڈرین کر دے گا بلکہ اس سے آپ کی ویلیو بھی کم ہوتی چلی جائے گی لوگ کہیں گے یہ تو ہر وقت اویلیبل ہے بھائی یہ تو فارغ ہی ہے مجھے کبھی منع نہیں کرے گا یا کرے گی تو لوگ میس یوز کرنا شروع ہو جائیں گے پھر ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ اب ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنا چاہیے باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب ایک ایسی لیمٹ ایک ایسی لائن کھیجنا جو آپ کے اور باقی لوگوں کے بیچ انٹیفیرنس کو تھوڑا کم کر دیں مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایک سٹپ لے لیتے ہیں اور دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کا خاتمہ کرتے ہیں trust me ایسا کرنے سے آپ mentally اور physically بہت secure feel کریں گے اس کا ایک example دیتی ہوں میں آپ کو ہمارے گھر سے دو تین گھر چھوڑ کے ایک خالی پلوٹ ہے کس کا ہے یہ نہیں پتا لوگوں نے اس میں کورا ڈالنا شروع کر دیا اور اتنا کورا جمع ہو گیا ہے جیسے کورے کا پہاڑ بن گیا ہو اب اگر اس پلوٹ کی دیواریں بنواتے ہیں اور گیٹ لگوا کے لوگ لگوا دیا جاتا تو کیسے لوگ کورا پھینکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کے گھروں میں گیٹ لگا ہوتا ہے کیوں گیٹ لگواتے ہیں کیونکہ کوئی وہ اٹھا کے گھر کے اندر نہ گھس آئے اپنی safety اور security کے لئے لگواتے ہیں بٹ سوچیں جب بات ہماری life کی آتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہم گیٹ کیوں نہیں لگاتے ہیں life میں گیٹ کیسے لگائیں وہ تو نہیں لگ سکتا لیکن ہاں ہم healthy boundaries ضرور set کر سکتے ہیں اب ہم کیسے ان boundaries کو set کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز 24x7 لوگوں کے لئے available نہ رہیں کچھ اپنے لئے بھی priorities set کریں پہلے اپنا important کام کر لیں پھر کسی دوسرے کی help کریں کسی نے message یا call کی تو جی ہم اپنا دیکھتے نہیں ہیں اور good پڑتے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو جی اس کا پہلے کام کرنوں اپنا بعد میں دیکھ لیں گے آپ کی اپنی بھی life ہے بھئی کچھ priorities ہیں پہلی priority آپ خود ہو اپنی life کی ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے learn to say no ہم no نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہمیں نہ کہنے کی عادت بھی نہیں ہے کوئی اور نہ کہے تو ہمیں آگ لگتی ہے ہمیشہ ہی yes کہنا کیونکہ آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی آپ خود پہ کوئی الزام لگنے سے ڈرگتی ہیں یا شاید perfect personality کا tag ہم ہونا نہیں چاہتے جو بہت محنت کے بعد بھی کبھی نہیں ملا کسی کو اور نہ ہی کوئی دے پائے گا کبھی اتنی محنت اگر اپنے اوپر کریں خود کی خواہشوں اور ضرورتوں کو بھی پہچان لیں کہ آخر میں کہاں stand کرتی ہوں میں کون ہوں اور بغیر کسی خوف کے ذرہ دوسروں کو بھی احساس کرا دیا جائے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیشہ ہر بات کے لیے yes کہنے سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ relations healthy رہتے ہیں لیکن age اور experiences کے ساتھ میں نے یہ realize کیا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں چیزیں over share کرنا اور 24 by 7 available رہنے سے لوگ for granted لینا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اپنی ضرورتوں سے آگے دوسروں کی ضرورتوں کو رکھتے ہیں سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے لیکن ہمیں ایک ایسے میڈل کی خواہش ہوتی ہے جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ہی ملنے والا ہے کبھی اپنی emotional اور mental energy کو بچانا ہے یہ realize کرتے کرتے پوری زندگی گزار دیتے ہیں جب housewives خود کا خیال رکھتی ہیں اور خوش رکھتی ہیں خود کو تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بہت selfish ہے اپنے آپ میں ہی لگی رہتی ہے ایسا ہرگز نہیں خود کا خیال رکھیں گی تو strong ہوں گی اور جب family کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو ہم وہاں available ہوں گی روز روز خود کو drain کرتی رہیں گی تو اپنی family کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس frustration ہوگی guilt ہوگا end میں ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے kind رہنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں لگا دیں اگر ہم کڑتے رہیں گے تو کبھی کسی فیلڈ میں ہم grow نہیں کر پائیں گے خود کی care کرنا ہماری اپنی responsibility ہے ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی اور کیوں سوچے گا next بہت important چیز جو کہ میں نے اب جا کے realize کی ہے لوگ مزاک مزاک میں بہت کچھ آپ کو سنا دیتے ہیں stop taking people's disrespect in the name of job ہم سب کے friend circle میں یا پھر family میں ایک ایسا بندہ یا بندی ضرور ہو کی جس کی عادت ہوتی ہے دوسرے کا مزاک اڑانا جیسے اس کی height کی body کی اس کی physical appearance کی یا کوئی بھی ایسی insecurity کا جو اس کو پتہ ہوگا اس کو پوک کر دیتے ہیں اور آگے سے کہیں گے ارے یار یہ تو مزاک تھا لوگوں کو ہسانے کے چکر میں کچھ بھی سنا دیتے ہیں چاہے دوسرے کو جیسا بھی feel ہو جو چیز آپ کو بری لگے گی وہی چیز بول دینا مزاک کے نام پہ نہیں ہوتا وہ مزاک بھائی اندر یہ اندر ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ مزاک تھا یا disrespect مزاک ایسا ہونا چاہیے جس پہ سب ہسے کسی ایک کا اگر مو اتر جائے تو وہ مزاک نہیں ہوتا that's disrespect if this happens more than once it's that high time set your boundaries اس بندے سے آپ اپنے آپ کو distance کرنا شروع کر دیں لوگ آپ کو seriously لینا شروع ہو جائیں گے اور کوئی بھی آپ کو آپ کے consent کے بغیر disrespect نہیں کر سکتا اگر آپ لوگوں کو چابی دے رکھیں گے کہ جی آؤ میری insult کرو اور جاؤ میں تو ready ہوں مزاک کے نام پہ لینے کے لیے آؤ مجھے بیزت کر کے چلے جاؤ ایسے لوگ نا خود کو پسند نہیں کرتے اور آپ کو کچھ سنا کر برا فیل کرا کر خود کو satisfy کرتے ہیں کچھ خواتین زندگی بھر یہی سوچ کر گزار دیتی ہیں کہ ہمیشہ yes کہنے سے یا اپنے آپ کو completely drain کرنے سے شاید ہمیں کوئی award ملے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر yes کرنا سیکھا ہے تو ضرورت پڑھنے پر نہ بھی کہنا سیکھیں no کہنے سے جو time آپ کے پاس بچے گا اس کو اپنی life خوبصورت بنانے میں لگائیں اگر آپ list بنانے بیٹھ چاہیں گے تو آپ کو realize ہوگا کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں no کہنے سے ہم سب کو بہت guilt ہو جاتا ہے لیکن end پہ اس سے بڑا کوئی guilt نہیں ہوگا کہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنے لیے تو وقت ہی نہیں نکال پائے initially جب آپ یہ سب کرو گے تو لوگ سوچیں گے آپ rude ہو ایک دفعہ آپ شروع کریں گے آپ learn کریں گے کیسے polite رہ کے آپ اپنی boundaries set کر سکتے ہو اور یہ آپ کو بہت help کرے گا اپنے mentally peace کے لیے بہت ضروری ہے کہ healthy boundaries set کریں اپنی physical اور mental health کو first priority بنائیں اور اپنی life کو completely enjoy کریں ہر کوئی different طریقے سے enjoy کرتا ہے اپنے کیے پہ کبھی شرمندہ نہ ہو ایک ہی زندگی ہے کھل کر جئے آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا morning میں جتنے میرے morning routine کے کام ہوتے ہیں وہ سارے complete ہو گئے i hope یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو please اپنی life میں implement کرنے کی کوشش کریں i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next vlog میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ